اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مہوش ویلوگ تو جی آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی شیئر نہیں کرنے والی آج میں اپنے ویورز سے کروں گی باتیں سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو تھینک کروں گی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سپیشلی تھینک جو ہے وہ بھائی مقصود کو کرتی ہوں جو میری ویڈیوز کو ریگررلی ووچ کرتے ہیں تھینکیو سو مچ تو جی یہ ہے صبح کا ٹائم اور صبح کے ٹائم میں نے بچوں کو بنا کے دی تھی دیسی گھی کی میٹھی چوری جو کہ دیسی گھی چینی اور روٹی سے بنائی جاتی ہے اور ہر گھر میں بنتی اور آپ لوگوں کو پتا بھی ہے رمضان شریف میں تو خاص طور پر یہ بنائی جاتی ہے تو جی اپنے لئے میں نے بنایا تھا انڈا پراتھا اور چائے تو جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بولتی بہت زیادہ ہوں تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں گنگی ویڈیو کس طریقے سے بناوں تو گنگی ویڈیو میں آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں دیکھیں میں بولوں گی تو میری ویڈیو وائرل ہوگی تو بولے بغیر تو کوئی ویڈیو بنتی نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے آئندہ سے تھوڑ سے ویلوگز میں میں کم بول لیا کروں گی لیکن بولنا لازمی ہے آپ لوگ یہ امیجن کر کے دیکھیں کہ گنگی ویڈیو کیسی ہوگی تو جی یہ ہے شام کا ٹائم تقریباً ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں اس ٹائم تو بڑا ہی دل کر رہا تھا گول گپے کھانے کو تو ہزمن سے بول کے میں نے پارسل منگوا لیا ہے تو جو پارسل میں انہوں نے چیزیں بھیجی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایک پیکٹ میں انہوں نے بھیجی ہیں آلو بوندی اور پیاز اور ہری چٹنی ہیں املی کی چٹنی ہیں اور یہ جو ریڈ ریڈ نظر آ رہی ہے آپ کو انہوں نے لمک اور لال مرچ مکس کیوئی اور ایک ہے دہی کا پیکٹ اور یہ حاف جو چمچ ہے انہوں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہوا تھا ساتھی تو ساتھی ہمارا کھٹا پانی ہے یامی اور گول گپے ہیں چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو بنانے کے لیے تو ان کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے یہ پیکٹ کو پلیٹ میں ڈال لیا ہے جس میں پیاز آلو بوندی تھی تو اب میں اس میں جلدی سے آٹ کروں گے میٹھی چٹنی میٹھے گول گپے مجھے بہت زیادہ پسند ہے زیادہ سپائسی گول گپے میں نے ہی کھاتی کم سپائسی زالے ہی کھاتی ہیں مجھے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو جی اب میں اس میں آٹ کروں گی ہری چٹنی ہری چٹنی آٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں آٹ کرنے جا رہی ہوں جو انہوں نے مکس کیا ہوا ہے نمک اور ہری لال مرچ کو تو وہ میں آٹ کرنے جا رہی ہوں یہ میں تھوڑی سی آٹ کر دیا یہ تقریباً ایک ڈر ٹیبل سپون ہے وہ میں نے آٹ کر دیا ہے اس میں تو اب باری آتی ہے ہماری پیاری سی پلین دہی دہی میں کچھ بھی نہیں آٹ کیا انہوں نے صرف پلین ہے دہی تو جی ہم نے اس میں دہی آٹ کی ہے تو یہ جی ہمارے ایک کسن سے بن گئے ہیں دہی بڑے تو جلے چلیں جلدی سے اس کو مکس کرتی ہیں اور ایک گول گپا میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں جن جن کا گول گپے کھانے کو دل کر رہا ہے تو جائیں جلدی سے جائیں گول گپے بنائیں اور مزہ وڑھائیں مجھے تو بہت دل کر رہا ہے گول گپے کھانے کا تو میں تو کھانے لگی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہے تو جی آپ بھی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور جلدی سے جائیں اور اپنے گول گپے کھائیں رکے رکے سبسکرائب تو کرتے جائیں اوکے جی یہ رائے گول گپ اپنے ویورز کے نام اللہ حافظ